وہ کام جو مرنے والے کی ذمہ فرض تو نہ تھے لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا سواب پہنچتا ہے ایسے عامال درجہ زیل ہیں میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا سیدنا ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو ایسی جیسے کوئی اپنے لیے کرتا ہے تڑپ کے سیدنا عثمان بن نفحان سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکھتے اور فرماتے بھائی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو تو ہم سب کو بھی مرنے والے کے لیے استغفار کرنی چاہیے اس کو فائدہ ہوتا ہے میت کی بخشش کی دعایں علاق کارٹ پر کازوں وغیر پر دستیاب ہوتی ہیں اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا سیدہ عائشہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں سیدنا سعید بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اہل اللہ کہ رسول میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا پانی پلانا خاص طور پر رمضان میں سڑکوں پر لوگ ہوتے ہیں اس وقت آپ ہی صدقہ کر سکتے ہیں پانی کی بوتلیں بان سکتے ہیں سخت گرمی کے دنوں میں آپ جہاں لوگ انتظار گاہوں مغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پانی دے سکتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں جیسے آج کی یہ مجلس ہے ایسے میں آپ پانی پلا سکتے ہیں کسی کو خود اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہیں پر بھی لوگ کٹھے ہیں کسی مرنے والے کی گھر میں کٹھے ہوں تو وہاں پر آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں سیدنا سعید بن عبادہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہوگی تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کونسا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا سیدنا ابن عبادہ کہتے ہیں سیدنا سعید بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو سعید نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے یعنی اپنے کھیت اور اپنی زمینیں بھی صدقہ کی جا سکتی ہیں میت کو قربانی میں شریک کرنا میت کو عجر پہنچانے کے لئے قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں یعنی اللہ غلب قربانی ہے تو نہیں لیکن انہیں زندوں کی طرف سے کر رہے تو مردوں کی نیت بھی بیچ میں ہی کر سکتے ہیں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسیگوں والا ایک مہنڈہ لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاں تھی جب وہ آپ کے پاس لائے گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چھوڑی لاؤ پھر پھر اسے پتھر پر تیز کرو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی کو تھاما اور مہنڈے کو زبا کرنے کے لئے لٹا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما پھر اسے زبا کر دیا اہم بات جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک عمال کا سواف پہنچتا ہے اسی طرح برے عمال کا مبال بھی پہنچتا ہے اس لئے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے ان بات والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے ان بار والوں کے گناہ میں بھی کوئی کبھی نہیں ہوگی عیسالِ ثواب میں بیداد سے بچنا پیش 37 میت کے عیسالِ ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اقتفاق کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائیں جو ثواب کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے جیسے میت کے پاس بطور رہداری صورت بکرہ کی تلاوت کرنا اس کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں دفناتے وقت میت کے ساتھ اہد نامہ رکھنا کیا وہ پڑے گا یا کوئی اور پڑے گا وہاں کون پڑے گا اس کو اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں قبر پر صورت فاتح اخلاص کی صورت یاسین پڑنا جمرات کل دسمہ اور چہلم کرنا ہر جمرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا آپ کسی وقت بھی کھانا تقسیم کر سکتے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے لیے اس کے لیے جمرات کا دن مخصوص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سوچنا کہ روح آئی ہے روح یا اللہین میں یا سجین میں ہے وہ گھروں میں نہیں بٹکتی پرتی بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یہ چنوں پر ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑنا قرآن عجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بیجنا گٹلیوں پر عصال سواب کی نیے سے ذکر کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں نہیں تھا برسی منانا یعنی میت کو سوا پہنچانے کی لیے سے سالانہ ختم دلانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدس سے بچنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو تم میں سے جو میرے بات زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا تو تم پر میری سنت اور ہدایتی آفتہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے اور اس کو خوب مضبوطی سے کھاننا بلکہ ڈانوں سے پکڑے رہنا اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے آغاز میں فرماتے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اور سارے کاموں میں بہترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے اور ہر بدت گمراہی ہے سیدنا ابن عمر کہتے ہیں ہر بدت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں یہ ایک نظم ہے عربی کی اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صرف اپنے آخری مقام کو اور قبر کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑیں گے پھر اس کے بعد یہ آپ کو سنوائی جائے گی اس کے بعد اگر اس یاد دہانی کے لیے آپ خود سننا چاہے کسی اور کو سنوانا چاہے تو اس کا لنک پہ آپ لے لیں فرشت تراب میرا بشانہ مٹی ہے فرشت ترابو یا دمونی وہو اغیتائی مٹی میرا بشانہ ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لہا رات کو جب اس تر پرسائیں تو اس بات کو یاد کریں کہ آج تو میں ننم کرم بستر میں ہوں ایک دن آئے گا کہ بٹی کے اندر ہوں گے حول الرمالو تلوفونی بل میں مورائی میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لپیٹ رہی ہے واللحب یحکی ظلمتن فیہ ابتلائی اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے کہاں گئی دھر والوں کی شفقت وہ تو میری وفاداری سے دستبردار ہو گئے یعنی جو اتنی محبت کرنے والے تھے وہ آج کہاں ہیں مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کہاں ہیں میری دھیروں دوست جنہوں نے مجھ سے ناتے توڑ لی وہ دوست جو ہر وقت ہمیں میسیجن کرتے ہیں ٹیکسٹنگ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں کھون کرتے ہیں ملنے آ جاتے ہیں ساتھ وے جاتے ہیں مرنے کے بعد سارے ہی بھول جاتے ہیں اور کہاں ہے مال کی خوشگواری جو میں پیچھے چھوڑایا وَالْإِسْمُ عَيْنَ بَرِقُهُ بَيْنَ الثَّنَائِ اور کہاں گئے شردت کی چمک جو تعریفوں میں ہوتی تھی ترہ ترہ کے لوگ تعریفیں کرتے تھے محبتوں کا اظہار کرتے اس سب قبر میں تو فائدہ نہیں دیرا ہاوی ہی نہایت حالی فرشد ترابو یہ میرے حال کا انجام ہے بٹی میرا بچھونا ہے مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے لگایا ہے اور یہی میرا لحاق ہے میرے ارد گرد ریت ہے اور مجھے چار سو سے لپڑ رہی ہے اور قبر میری آفت کے اندھیروں کو بیان کر رہی ہے اور راشنی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے اور محبوب نے اپنی محبت کر ودا کہا اور میری قابل رہم حالت پر رویا وَدْدَمْعُ جَفَّ مَسِيرُهُ بَعْدَ الْبُقَائِ اور آنسوں کے بہنی کی جگہ میرے رونے کے بعد خوشک ہو گئے وَلْكَوْنُ دَاقَ بِوُسْئِهِ دَاقَتْ فَضَائِ کائنات باوجود وسیم ہونے کے تنگ پڑ گئی اور میرا ماحول تنگ ہو گیا فَلَّحْدُ سَارَ بِجُسَّتِ اَرْدِ سَمَائِ قبر میرے جسم کے ساتھ میری زمین بن گئی اور میرا آسمان بھی یہ میرا انجام ہے مٹی میرا بچھونا ہے وَالْخَوْفُ يَمْلَأُ غُرْبَتِ وَالْحُزْنُ دَائِ خوف میری تنہائی کو بھر رہا ہے اور غم میری بیماری ہے اَرْجُسَّبَاتَ وَأَنَّهُ قَسَمًا دَوَائِ میں ثابت قدم رہنے کی امید رکھتا ہوں اور قسم سے یہی میرا علاج ہے وَالْرَبَّ أَدْعُ مُخْلِسًا اَنْتَرَجَائِ اور میں رب کو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہوں اے اللہ تو ہی میری امید ہے اَوْغِيْ اِلَاہِ جَنَّةً فِيهَا هَنَائِ اے میرے الٰہ میں جنت چاہتا ہوں اسی میں میری خوشی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا ایک نئے دن آخری سب پر شروع ہو جائے گا اس کی تیاری ہر روز رکھنی جائے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم وہ آخری دن کونسا اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو موت کی آدھ دلاتے رہنا چاہے کیونکہ اقل مند وہی ہے جو کل کے لیے تیاری کرے کہ جب وہ بھگتا ہے تو اس وقت اسے مایوسی نہ ہو اور اس زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرد ایک دو سوال ہے میت کے گھر جو مردے کو دخنانے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں کیا یہ جائز ہے جو لوگ میت کے گھر اکٹھے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں ادھی یہ بات آپ نے پڑھی ہے اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کھانا نوہے میں شمار ہوتا ہے جو لوگ دور سے سفر کر کے آئے یا گھر کے افراد رہے ان کے لیے تو آپ ہمسائے یا رشتدار کوئی کھانا بیجیں وہ کھا لیں لیکن جو لوگ قریب کے ہیں ہمسائے ہیں یا اسی شہر کے رہنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تازیت کے بوراں بعد اپنے گھر واپس لوٹیں اور کھانا مت کھائیں وہ گھر چلے جائیں تاکہ گھر والے بھی کچھ اور کام کر سکیں جب سارا دن ہم ہاں 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 بیٹھے رہتے ہیں کھانا آرہا ہے چائے آرہے ہیں گپ شپ لگ رہی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک بوجھ اور تکلیم کا باعث بھی ہوتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اگر میس سے میں یہ قریب کی رشتداری نہیں تو کیا میں قریب کھڑے ہو کر اس کے رشتداروں کو بسل کا طریقہ بتا سکتی ہوں جو بالکل بتا سکتی ہیں اگر والدائن اپنی زندگی میں ہی روزے نہ رکھتے ہو تو کیا ان کی اولاد ان کی زندگی میں روزے رکھے لیے فدیہ دے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اگر وہ انتہائی بھوڑے ہیں اور ان کو بیماری ہیں اور وہ رکھ نہیں سکتے تو اس صورت میں مریض کے لیے فدیہ دینے کا حکم ہے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ روزے رکھے جاتے ہیں جو میت کا ارادہ تھا رکھنے کا لیکن وہ اچانک فوت ہو گیا اور اس کے روزے رہ گئے عورت مرنے کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی یہ کس نے کہا ہے قیامت کے دن بھی اگر ہزبن وائب دونوں نیک ہیں جننت میں جائیں گے تو وہی شوہر بی بی ہوں گے تو وہ نامحرم بیچ میں کیسے ہو گئے یہ بالکل غلط تصور ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے اس کا شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا نہ چھو سکتا ہے کیا یہ درست ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائشہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا اور تمہیں کفن دوں گا کیا عورت نامحرم مرد کی میت کا چہرہ دیکھ سکتی کیا ضرورت ہے دیکھ لیں جب زندہ کو دیکھ لیں کہ بزبسر کا حکم ہے تو مرنے کے بعد دیکھ کر کیا کرنا ہے اگر عورت نامحرم مرد میت کا چہرہ دیکھ لیتی تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم باجب ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے خواہبانہ نماز جنازہ میں عورتیں جا سکتے ہیں نہیں کسی بھی نماز جنازہ میں عورتوں کا جانا ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کا آخری سفر بہت بہترین کرے ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ رب ہم سے راضی ہو چونکہ اس وقت آپ لوگ کافی تعدامی یہاں بیٹھے ہیں اس لیے دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے میری انتہائی شدید ریکویسٹ ہے دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے آسانی سے باہر نکلیں کسی کو پوش نہ کریں کسی کو دھکا نہ دیں کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور مجھ سے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم دین کی تعلیم سیکھتے سکھاتے ہیں ہمیں ایک ڈسپلن ہمارے اندر ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے اور ایک تو آپ مجلس کی اختتام کی دعا کے بعد لائن بنا کر جیسے آپ اندر آئیں اسی طرح لائنیں بنا کر آپ باہر کو تشریف لے رہیں اللہ تعالی آپ سب کا آنا قبول کرے آپ سب کی دنیا اور آخرت بہترین کرے اور ہمیں ہر شہر اور پتنے سے بحقوز رکھیں اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کریں اور ہماری قبر کی تنہائی کو اللہ تعالی بہترین چیز میں بدل دے اور ہماری قبر کو جنت کا دکھرا بنا دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغبروکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ